ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آیت پر غور پرگرام میں آپ کا استقبال ہے اللہ سبحانہ وتعالی سور فرقان میں مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربہم سجدن و قیاما ترجمہ مومنوں کی صفات یہ ہیں رحمان کے سچے بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور خیام میں بسر کرتے ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہو فرماتے ہیں کہ مومن بندوں کی صفات تو یہ ہیں کہ وہ اپنے راتوں کے وقت کو برباد نہیں کرتے کہ وہ اپنی راتوں کو بےوجہ کے کاموں میں دعوتوں میں تھی تھی تھاٹا میں بیکار کے مجغلوں میں برباد نہیں کرتے بلکہ رحمان کے بندوں کی راتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سجدے اور خیام میں راتیں بسر کرتے ہیں ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایشان کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور ایشان کی نماز کے بعد بےوجہ کے کاموں میں اپنے آپ کو ملویس رکھنے سے محفوظ رکھتے تھے بہتر یہ ہے کہ ہم رات کے وقت میں سو جا کریں اور رات کے آخری حصے میں یعنی فجر کی نماز یعنی تحجد کے وقت میں بیدار ہو کر اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے سجدیں قیام دعاوں میں وقت گزاریں تاکہ ہماری زندگیوں میں وہ لطف آ جائے جو لطف ایک مومن کی زندگی میں ہوتا ہے لہذا ناظرین اکرام اپنی راتوں کو برباد نہ کریں اپنی راتوں کے نین کیا فائدہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی ٹھیک رکھنے میں رات کا سنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ